امام احمد بن حنبل نے مسند میں ایک روایت کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں حدیث ہے صحیح بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا آپ اندازہ کر لیں اس حدیث سے کہ کیا طرز عمل آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اور کس کس قسم کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کر دین کی تربیت کا طریقہ سکھایا ہے فرمایا کہ نوجوان آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آکے کہا کہ اے زن لی بزن را مجھے بدکاری کی اجازت دیں آقا علیہ السلام سے عرض کیا فقالا یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں میں بدکاری کی اجازت مانگنے آیا ہوں صحابہ کرام اٹھے اس کی طرف اس کو جڑکنے کے لیے روکنے کے لیے کہ کیا کہہ دیا خصے میں آگیا وقالو مہما اس کو روکا آکر اسلام نے فرمایا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ سب کو اٹھا دیا اور اس کو کہا اس نوجوان کو ذرا میرے قریب آجاؤ اس نوجوان کو جس نے یہ بات کی تھی اس کو اپنے قریب کر لیا اور قریب کر کے جب وہ بیٹھ گیا آپ کے قریب تو آپ نے پوچھا اس نوجوان سے کہا کہ یہ جو تم نے اجازت مانگی ہے یہ ارادہ کس سے ہے بدکاری کا کیا اپنی ماں سے اپنی والدہ سے اجازت کے لیے اجازت مانگی ہے اس نے کہا نہیں 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 اللہ کی قسم ایسا کون کر سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے صحیح کہہ رہے ہیں آپ پھر پوچھا کیا اپنی بیٹی کے لیے اجازت مانگی ہے تم نے اپنے لیے اپنی بیٹی کی خط اس نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ ایسا کون کر سکتا ہے آپ نے فرمایا صحیح کہا تم نے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ارادہ نہیں رکھتے پھر آپ نے پوچھا اپنی بہن کے لیے اجازت مانگی ہے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ کون ایسا کر سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا ہاں بلکل درست کہا لے اخواتک بہنوں کے لیے لوگ اجازت نہیں ایسا ارادہ نہیں رکھتے پھر آپ نے فوفی کے لیے ایسا اجازت مانگی ہے اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ممکن آپ نے پھر اس کی تائید کی یعنی آپ دیکھیں جملوں کے ساتھ جملے ملا رہے ہیں اس کے اظہار کے ساتھ اپنا اظہار ملا رہے ہیں اور اپنے خیالات کو بڑی محبت کے ساتھ اس کے خیالات کے اندر ڈال رہے ہیں اور احساس منتقل کر رہے ہیں اس کو ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام کام ہے میں تمہیں اجازت کس طرح دے سکتا ہوں تمہیں جوت کیسے ہوئی ہے پوچھنے کی تمہیں نہیں قرآن پڑھا یہ حرام ہے اس کی حد ہے یہ جملہ ابھی تک نہیں فرمایا انداز دیکھ لی یہ کیسے بات ہو رہی تو فوفی کے اس نے کہا جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں صحیح کہا لوگ اپنی پھوپیوں کے لیے ایسا خیال نہیں کرتے پھر پوچھا کیا اپنی خالہ کے لیے اجازت مانگی ہے اس نے کہا نہیں میں آپ پر قربان جاؤں خالہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہا لوگ اپنی خالہوں کے لیے ایسا نہیں سوچتے جب ساری باتیں کر لی پھر آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا دست شفقت اس کے سر پہ رکھا پیار کے ساتھ اس کے سر پہ پیار کے ساتھ رکھا اور رکھ کر اس کے سر پہ دعا کی اللہ مغفر ذنبہو وطحر قلبہو وحسن فرجہو اے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اے اللہ اس کو برائی سے بھی پاکیزگی عطا کر دے تحارت دے دے بس اس پر گفتگو ختم کر دی آگے کچھ اور انشاد نہیں فرمایا دعا پر شہابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس نوجوان کو دیکھا اس نے نگاہ کئی غلط طرف نہیں اٹھائی ساری زندگی غلط سمت اس کی نگاہ نہیں اٹھی بس ایک نشست میں آقا علیہ السلام کے اس شفقت نے اس کی قایہ پلٹ دی اس کی ساری زندگی کا رخ بدل دی ایک شفقت میں یہ ہے تبلیغ دین یہ ہیں وہ رویے وہ رویے جو دین کی افادیت دینوں میں منتقل کرتے ہیں دین کی افادیت اور آقا علیہ السلام کی صیرت کا عقص پیدا کرتے ہیں ہماری زندگی میں اور دین کی محبت و عزت و احترام پیدا کرتے ہیں اور اگلی نسلوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں